پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے اس شخص کے بارے میں آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں نام ہے اس کا خورم دستگیر تعلق اس کا نون لیگ سے ہے یہ ایم این اے ہے قومی اسمبلی کا یہ ممبر ہے اور فورن افیر کا یہ وزیر رہ چکا ہے آج یہ ایک شو کے دوران جو ہے وہ پکڑا گیا بیان ایک اس نے ایسا دے دیا کہ اپنی ہی بات میں جو ہے یہ فس گیا یہ چھوٹا سا کلپ ہے یہ کیا فرما رہا ہے یہ کیا حرکتیں کر رہا تھا یہ سن لیں پھر آگے مزید بات کرتے ہیں آج جب گجرانوالا کے شہریوں نے گھڑی چور کے بینر لگائے اور توشہ خانہ چور کے بینر لگائے تو پنجاب پولیس نے ان کو اتارنا شروع کر دی ادھر ہم لگا رہے تھے پیچھے سے وہ اتارے تھے نہیں لیکن ادھر ہم لگا رہے تھے آپ لگا رہے تھے نہیں میں نہیں گجرانوالا کے شہریوں لگا رہے تھے آپ پڑھے گے یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے سنا یہ خورم دستگیر کہتا ہے کہ جی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ خان صاحب کا لانگ مار چل رہا ہے تو گجرانوالا میں جو ہے اس نے یہ گھڑی چور اور توشہ خانہ چور کے جو ہے یہ بینر اس نے لگوائے جو کہتا جی گجرانوالا کی عوام نے لگوائے عوام نے نہیں لگوائے اسے نے لگوائے اور کہتا جی ہم لگا رہے تھے تو پیچھے سے جو ہے وہ پولیس نے اتارنا شروع کر دی ہے وہ حامد میر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا یہ کیا ہم نے لگوائے یہ کیا مطلب کہتا نہیں نہیں ہم نے نہیں لگوائے عوام نے جو ہے وہ لگوائے تو بندہ اس سے یہ پوچھے بھئی تو بینر کیوں لگوائے رہا تھا تیری کیا کریڈیبلیٹی ہے تیرے پاس کون سی اتھارٹی ہے تو کیا جج ہے کیا خان صاحب کو کسی عدالت نے کسی عدارے نے جو ہے وہ گھڑی چور قرار دیا یا توشہ چور جو ہے وہ قرار دیا ہے خان صاحب کو تو کسی عدالت نے جو ہے وہ چور قرار نہیں دیا تو تو کون ہوتا ہے اس طرح کے بینر لگانے والا ابھی تیرے گھر کے باہر کوئی چور چور کے بینر لگا دے جی کھورم چور غلام دستگیر چور تو کیا تو چور ہو جائے گا ویسے ہو تو چور آپ لوگ لیکن کسی عدالت نے تو نہیں قرار دیا تو آپ یہ کس طرح اس طرح کی حرکت کر سکتے ہو کس طرح سے آپ بینر لگاؤ یا تو خان صاحب کو کسی عالی عدلیہ نے قرار دیا ہو جیسے نواز شریف کو قرار دیا ہو کہ وہ ایک نمبر کا جو ہے وہ ڈسکوالیفائیڈ آدمی ہے نہ اہل ہے منی لانڈر ہے کرپٹ ہے ہم مافیا ہے اس کے تو آپ بینر لگوا سکتے ہو نواز شریف کے مریم کے لگوا سکتے ہو کہ ایک نمبر کی جھوٹی عورت ہے وہ ڈرامے باز ہے جس نے فیک ٹرس ڈیڈ جو وہ جمع کروائی تھی کیلوری کوئن جس کو کہتے ہیں اس کے بینر لگائے جا سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کی اعلیٰ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اس کو مجرم قرار دیا تھا ان کے تو بینر لگ سکتے ہیں کیونکہ عدالت نے کہا ہو گا عمران خان کے کیوں آپ لگا رہے تھے عمران خان کو تو کسی عدالت نے جو ہے وہ چور قرار نہیں دیا اور پھر بدنام کر رہے ہو گجرا والا کی عوام کو کہ جی گجرا والا کی عوام لگا رہی تھی پھر کہہ رہا ہوں جی ہم لگا رہے تھے تو نہ کرو اس طرح کی حرکتیں اور پھر کر بھی رہے ہو تو پھر بندہ تھوڑا بہت پکے موں کے ساتھ جھوٹ تو مارتا ہے بٹھا بہت تو وہاں پہ آگے پکے موں کے ساتھ جھوٹ بول اپنی کانی کر کے اپنی کانی میں فس گیا اور پھر بعد میں اسی سے مور گیا نہیں نہیں ہم نہیں جی عوام لگا رہے تھے کوئی شرم کرو یار اور پیارے پاکستانیوں بدقسمتی سے یہ شخص جو ہے وہ دوہزار تیرہ سے ایم این اے قومی اسمبلی کا دوہزار آٹھ سے سوری دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک زرداری کے دور میں بھی ایم این اے رہا پھر دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک نون لیگ کے دور میں بھی ایم این اے رہا اور ابھی بھی دوہزار اٹھارہ سے جو بھی چل رہی ہے جو ٹینی اور ہے اس میں بھی یہ ایم این اے رہا ہے اور فاران اف ویر کا یہ وزیر بھی رہا چکا ہے اور اس سے پہلے اس کے اب بہ حضور وہ جو غلام دستگیر میں نے رہا ہے اور یہ ان کی جو انا صلاحیت ہے یہ جانا اس طرح سے یہ لوگ بولتے ہیں آکر ٹی وی پہ جھوٹ اور پھر اپنا ہی جو جھوٹ ہیں ان لوگوں کا پکڑا جاتا ہے اور پھر ان کو وزارتیں بھی دی جاتی ہیں اندازہ کریں جب اس طرح کے لوگ بیس بیس سال امینے رہیں گے اس کا اببہ اور یہ اور پھر ان کو وزارتیں ملیں گی اور صلاحیت ان لوگوں کے اندر یہ ہے کہ یہ بات تک نہیں کر سکتے جھوٹ تک جو یہ صحیح طرح سے نہیں بول سکتی اپنی باتوں میں جو ہے یہ لوگ پھس جاتے ہیں تو انہوں نے کہا پاکستان کو آگے لے کے جانا اور کیا پاکستان نے جب وہ ترقی کرنی ہے تو یہ چیز آپ کے سامنے رکھنی تھی پٹواریوں کی یہ دیکھ لیں اس طرح کے جو ہے ان کے لیڈران ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی صرف ترقی ہم ہی کر سکتے ہیں پاکستان کی اور کوئی جب وہ ترقی نہیں کروا سکتا کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ